علاوہ بات ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے علاوہ بات ہائی کورٹ کے فیصلے میں ایک لائن ہے بڑی دلچسپ لائن ہے وہ یہ ہے کہ سی وی آئی نے ایک غریب نوکر کو راکشت بنا کر پیش کر دیا یہ علاوہ بات ہائی کورٹ کا ججمنٹ کی کاپی ہے اب ایسا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو کولی بہت بے کوف ہے یا بہت شاطر ہے اور میری نظروں نے پوچھے تو بہت شاطر ہے کولی پورا کیس خود لڑتا اپنا اس کے جتنے ابھی آپ نے جو فیصلہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پندیر کے وکیل کی بائیٹ آ رہی ہے سب نام جانتے ہیں ہم لوگ بھی کولی نے صرف نام کے لئے اپنا وکیل رکھا ہے وہ کہتا تم لوگ لڑھی نہیں پاؤ گے مجھے جدا نہیں پاؤ گے مجھے پتا کیس کیسے جیتنا ہے اور وہ پورا ایک طرح سے وکیل بن چکا ہے اور اپنے ہر کیس کی پیر بھی وہ خود کرتا پوائنٹس بتا چونکہ وہ لڑ نہیں سکتا وکیل تو ہے نہیں لیکن پوائنٹ اسی کے ہوتے ہیں سارے جو کوٹ میں رکھے جاتے ہیں اور وہ کیوں ہے اس کی وجہ بڑی دلچسپ یہ ہے کہ کولی کو ایک چیز بڑے اچھے سے پتا ہے وہ یہ کہ اس کیس میں ایک بھی آئی ویٹنس یہ چشمدید نہیں ہے اس کیس میں ایک بھی پولیس کے پاس پوختہ ثبوت نہیں ہے اس کیس میں کوئی ڈی این اے یا فورنسیک ایویڈنس اس کے خلاف نہیں ہے تو پورا کیس جو کھڑا ہے خود اسی کے بیان پر کھڑا ہے جو اس کیس کا سب سے مکھے آروپی ہے یعنی سوریندر کولی تو ایک گریب کم پڑھے نوکر نے دیش کی اتنی ہائی پروفائل ایجنسی کو اتنے بڑے نام اتنے تمگیں اس ایجنسی کے سینے پر اسے ہرا دیا یہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس لئے کہنا چاہیے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سی بی آئی کے پاس اس کے خلاف کیا ہے یہ وہ اتنا شاتی رہ جانتا ہے پوری جو جانچ ہوئی کہہ رہا جو بیان دے رہا یہی بیان اس کے خلاف استعمال ہوگا تو اس نے ایک ایک لائن سوچ رکھی تھی کہ وہ کیا بولے گا اور اس وقت یہ بھی تھا کہ کسٹڈی میں پولیس پیٹے گی تو اس وقت جو بولنا سب بولو اب اس کی ہر لائن کو کسی بھی مجرم کے کہنے بھر سے اقبالیا بیان سے ہی آپ اس کو مجرم قرار نہیں دے سکتے ملزم سے کیونکہ اس کے لئے آپ کو پھر جانچ ایجنسی کو اس کے خلاف پکتہ ثبوت چاہیے لیکن یہاں پر جو اس نے کہا ایسا نہیں ہے یہ کیس بڑا ایزلی مطلب ان لوگوں کو سزا دلایا جا سکتی تھی اس میں سارا بیڑا غر کیا سی بھی آئی نے اور اتنی بڑی ایجنسی سے اگر ہائی کورٹ کے جدمن مطلب ہائی کورٹ کے جدمن کو پڑھ کر شرم آتی ہے جو ان نے چھوٹی چھوٹی پوائنٹ اٹھائی آپ چھوڑ دیجئے پولیس اور سی بی آئی کو ایک عام جو کرائم ریپورٹر ہے نا یا ایک عام آدمی جس کو قانون میں یا چیزوں میں دلچسپی ہے اسے پتہ ہے کہ ہمیں اس کو سزا دلانے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ بیسک چیز سی بی آئی نے نہیں کیا کیا اس کے پیچھے کارن یہ بھی رہا کہ پرثم درشتیہ یہ کیس بڑا آسان لگ رہا تھا لگ رہا تھا کیس میں تو فیصلہ ہوئی جائے گا بلکل ہوتا کیا ہے کہ جب ایسا بڑا کیس ہو اور اس وقت تو ایسا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو اسی وقت ان کا فیصلہ ہو جائے گا اسی وقت انہیں مار دیا جائے گا لوگ پبلک ہی مار دے گی جب ہی دونوں پکڑے تھے تو مجھے یاد اچھے طریقے سے کہ ان کو جہاں رکھا جاتا تھا چھوپا کر رکھا جاتا تھا پتہ نہ چلے کہ اس پلی سٹیشن میں ورنہ لوگ اس پلی سٹیشن میں آگ لگا دیتے کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر بچے غائب ہوئے اور پھر اس کی جو کہانی آئیں کہ بچوں کو پکا کر کھاتا ہے تو کوئی بھی مطلب سہر اٹھے گا اور وہ اس کے اوپر حملہ کرے گا تو یہ سارے اور سی بی آئی کو لگا کہ اب تو یہ ہو گیا ایک پبلک موڈ بنی گیا سب کچھ ہو گیا ہے نا موشن ایموشن سب ادھر ہیں لیکن سی بی آئی بھول گئی کہ عدالتیں جو ہے نا وہ جذبات سے نہیں چلتے ثبوت سے چلتے چاہے کتنا بھی بڑا سنگین جرم کیوں نہ ہو آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا اور سی بی آئی یہی مار کھا گئی کچھ چند آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا سی بی آئی نے کیا جانت کی ہے مطلب یہ کوئی جو نیا نیا شاید پولیس میں ہے نا وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھیا اور سی بی آئی کہ جیسے دگج لوگ کیا ہوا کی ہر ایک کو پتا ہے کہ پولیس کرشری میں دیا گیا بیان عدالت میں ماننے نہیں ہے تو مانتے نہیں ہیں لیکن اگر آپ نے کسی مجسٹریٹ کے سامنے سی ایر پی سی ون سکسٹی فور کے تحت بیان دیا ہے چونکہ وہ بیان ایک مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے تو پھر کورٹ بھی اس بیان کو مانتی ہے کولی سے یہ بیان درست کروایا گیا ایک مجسٹریٹ کے سامنے بیٹھا کر باقاعدہ ہین کیمرہ کیمرے میں ریکارڈنگ ہوئی ہے جیسے ابھی یہاں چھوٹا شاگیل کر رہے ہیں تو اب وہ ریکارڈ ہوا اور ایک مجسٹریٹ وہ لیگ بھی ہوا تھا ویڈیو ہم لوگوں نے بھی تھوڑا سا چلایا تھا چلا ہوئی تھا اس میں اس نے پوری کہانی سنائی کہ میں اتراخن سے آیا صاحب ایسے یاشی کرتے تھے لڑکی بلاتے تھے ان کو دیکھ کر میری بھاونے بھڑکتی تھی پھر میں نے بھی کچھ ایسی کالگل کے ساتھ کرنے کی کوشش کی مجھ سے ہو نہیں پایا تو لڑکیاں مجھ پہ ہستی تھی کہتی تھی کہ تو ایمپورٹنٹ ہے نامرد ہے یہ ساری چیزیں تو دھیرے دھیرے غصہ آیا پھر میں پہاڑ گیا پہاڑ پہ مجھے کچھ وید ملے انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی انسان کا کلیجہ پکا کر کھاؤ گے میری سٹیٹ کے سامنے دیا گیا ہے بیان میں درچہ ہے اب یہ بہت بڑا ثبوت ہے لیکن ثبوت کے ساتھ کیسا مزاک کیا سی وی آئی نے یہ دیکھیا کہ سی آر پی سی ون سکٹی فور کا بیان اسے پتا ہے کہ کوٹ میں ماننے ہے اس بیان کی سیڈی بنائیں گی اور سی وی آئی نے اس کو سی وی آئی کی لوہر کوٹ میں غازی آباد میں دیا بولا یہ یہ اس کا بیان ہے لوہر کوٹ بھی پتا نہیں اس وقت کس موڈ میں تھی اس نے کہا یہ بیان ہے تو اس کا مطلب یہ قبول کر رہا ہے سب بڑا آبویس لگتا گیا سب کو کہ ہاں دیکھی بھی رہا ہے ہو بھی رہا ہے ثبوت بھی تو انہوں نے دیکھ لیا اس کا ایک بھالیا بیان لوہر کوٹ نے کہا اس سے زیادہ ثبوت کیا چاہیے فانسی سارے کہے اس میں فانسی 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 سناتے گئے اب یہی علاوہ آباد ہائی کوٹ میں پہنچا ہے اب علاوہ آباد ہائی کوٹ نے بڑی تین اچھے پوائنٹ اٹھائے سی بی آئی کی کوٹ گئے اس نے کہا جی ان کو تو فانسی ہوئی ہے تو اس نے کہا اچھا کیا کیا ثبوت ہے تو اس نے کہا ایک تو اس کا ایک بھالیا بیان وہ بھی میریسٹریٹ کے سامنے ون سکسٹی فور کیونکہ سی بھائی کے وکیل کو بھی تھا کہ اس کو تو علاوہ آباد ہائی کوٹ کا بھی ججمنہ نہیں کرے گا تو انہوں نے کہا ویری گٹ تو انہوں نے کہا اس نے اپنی مرضی سے دیا تھا انہوں نے کہا ہاں جی کولی نے مرضی سے دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تب یہ بیان دے رہا تھا تو آپ نے اس کا حلف نامہ تو لیا ہوگا ہاں جی لیا ہے دیجئے جس پہ اس کا دس خط ہو اس کے اپنی سائن ہاں یہ ہوتا ہے جیسے آپ ون سکسٹی فون کا بیان دے رہے ہیں تو آپ دباؤ میں دے رہے ہیں مرضی سے دے رہے ہیں باقیدہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے پر سائن تو آپ کے ہوں گے سائن ہوں گے آپ کے نا تو اس کوٹ نے کہا کہ وہ ذرا کولی کا سائن دکھائی ہے کہاں ہے وہ پیپر ہی کہا ہے چلو جد نے کہا کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے مطلب تنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جس مجلسٹیٹ نے یہ بیان لیا جس کے موجودگی میں اس نے سامنے بیان دیا اس مجلسٹیٹ کا بھی تو حلف نامہ ہوتا نہیں کہ میرے سامنے فلانے تاریخ کوئی اتنے وجہ سرندر کولی نے بیان دیا پیش ہوا بیان دیا ہاں جی تو اس مجلسٹیٹ کا حلف نامہ دیجئے جس پہ مجلسٹیٹ صاحب کا سائن ہو ان کے سٹیمپ ہو وہ پیپر بھی غائب انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں سیوی آگے وکیل نے کہا یہ سیڈی ہے سیڈی میں اس کا اقبالیہ بیان ہے انہوں نے کہا یہ سیڈی تو آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہو اپنے کیس کو مضبوط یا ضرور دائیں بائیں کرنے کے لئے آپ ایک کام کیجئے جس مجلسٹیٹ کے سامنے بیٹھ کر ان کیمرہ جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی را فوٹیج چاہیے مجھے تو اس کیمرے کا میموری چپ دیجئے مجھے تاکہ دیکھوں کہ آپ نے ہیر پھیڑ تو نہیں کیا اب سارے دائیں بائیں بگلے جھاکنے لگے کیونکہ ان کے پاس وہ میموری چپ ہی نہیں تھی تو نہ اقبالیہ بیان کا سگنیچر نہ میموری چپ یہ ایڈیٹیڈ ورزن نہیں ہے جبکہ اس کا آپ کوئی پتہ کیسے اس کو سمحلنا ہے کیسے رکھنا ہے جیسے ہم میڈیا میں ہیں ہم لوگ جب کوئی بھی ایسی سنسیٹیو سٹوری کرتے ہیں را فوٹیج آرکائیب میں ہوتا ہے اور جب کوئی نوٹیس آتا یا کیس ہوتا ہے تو عدالت ہم سے کہتی ہے کہ آپ را فوٹیج لائیں جیسے مجھے ہاتھ ہے جب عفضل گروہ کو انٹرویو کیا تھا تو پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں باقاعدہ ٹی وی رکھا گیا تھا اور وی ایچس تھا اس وقت وی سی آر اور ہم سے را فوٹ انٹرویو مگا گیا جو آن ایئر گیا تھا وہ نہیں جو ہم نے کئی خودتالنا چلا ہے بینہ ایڈٹ کا شیحہ جو آپ نے لیا تو چلایا جت بیٹھ کر دیکھ رہے تھے 35-40 منٹ تک تو یہاں اتنا ایمپورٹنٹ ایویڈنس کہ آپ کا 164 کا بیان ہے جس چپ میں ہے وہ چپ غیب ہے اس کا سائن نہیں لیا جت کا سائن کا پیپر غیب ہے تب اس نے کہا کوٹ نے اپنے کمنٹس میں کہا ہلا ودای کرنے کہ ماف کیجئے گا پر آپ لوگوں نے اس کیس کا کچھرا کر دیا یہ شب دستعمال کی آروپ